بسم اللہ و السلام و رسول اللہ دیکھیں ایک حضرت اعلی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان کا بجپن میں انتقال ہو گیا تھا اور ہمارے نزدیک حضور کے جتنے بھی نواسے ہیں ہماری نگاہوں میں ہماری نظروں میں ان کی عزت اور عظمت حضور کی اولاد جیسی ہے کیونکہ وہ رسول اللہ کی بیٹھیوں کے بیٹھیں لیکن اللہ تعالیٰ کو منشور مرضی یہی تھی کہ سیدہ زارہ کی نسل اور اولاد کے ذریعے سے یہ حضور کی نسل کا سلسل آگے جاری رہے تو حضرت علی کو بھی حضور کندوں پر اٹھاتے تھے اپنی نواسی حضرت امامہ ہیں ان کو بھی رسول اللہ نے کندوں پر اٹھایا لیکن یہ جو بتوں کو توڑنے والا واقع ہے یہ حضرت سیدہ علی بن ابی طالب والا واقع ہے اچھا علی بن ابی طالب علی بن ابی لاس نہیں ہے ہمارے ہاں جو سیاستہ کے اندر موجود ہے یعنی سحا کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ مولا کائنات مولا علی پاک کہ مجھے حضور نے اتنا بلند فرمایا کہ انہو لیخیلو علیہ انی لو شیطو لنلتو افق السما کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں اتنا اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ میں آسمان کے کناروں تک پہنچ گیا ہوں افق السما کے الفاظ ہے نسائی خریف کیا ہے اور اس کے علاوہ دیگر سیاہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مولا علی نے ہی کعبے کے بتوں کو توڑا اور رسول اللہ کے کندوں پر چڑے اور جیسے کاری صاحب نے بیان کیا ہے کہ کچھ بت حضور نے خود توڑے اور کچھ جو ان میں سب سے بڑا جو بتا چھت پر تھا وہ تانبے کا تھا تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو زور لگا کر جب نیچے گرائے تو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جیسے شیشے ٹکڑے ہو گئے تو یہاں پر ایک روایت میں ایک مطن میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ میں نے پہلے حضور کو کندوں پر اٹھانا چاہا میں نہیں اٹھا سکا پھر حضور نے مجھے کہا کہ تم میرے کندوں پر سوار ہو تو یہاں پر کچھ لوگوں نے تب آزمائی کی ہے کہ بوجھ نبوت اٹھانا علی کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اس وزن کو اٹھا سکتے سرکار کے تو میں سمیتا ہوں کہ یہ بھی خامخا کی تب آزمائی ہے ہمارا یہاں پر موقف اور ہے کیا جنگ اہد والے دن جب پہاڑی پر رسول اللہ چڑھے حضرت طلع بن عبداللہ نے حضور کو نہیں اٹھا کے چڑے حضرت طلع بن عبداللہ تو بال اتفاق حضرت طلع سے مولا علی افضل ہیں تو اگر حضرت طلع حضور کو اٹھا کر پاڑی پر چڑھ سکتے ہیں تو اگر حضرت علی حضور کو اٹھانا چاہتے جو شہر خدا ہے تو کیا وہ حضور کو نہ اٹھا سکتے ایک لیے سوال پوچھوں کہ شیخ حضرت ابو طالب نے ان کا گود میں نہیں اٹھایا یہ بھی ہے اور اس کے بعد پھر کیا سباری کے اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سبار ہوتے تھے تو اس میں ہمارا موقف یہ ہے میں یوں کہا کرتا ہوں یہ میرے حضور کی انتخاب کی بات ہے کبھی کسی کو کندوں پہ اٹھا کے نوازتے ہیں اور کبھی کسی کے کندوں پہ بیٹھ کے نوازتے ہیں جیسے کہ غارے سور کی چڑھائی پہ جب چڑھے تو سیدنا بکر صدیق کو یہ شرف عطا فرمایا کہ ان کے کندوں پر وزن ڈال کر سرکار نے اوپر چڑھائی چڑھی تو اس میں ہمارا یہ موقف ہے کہ کبھی کندوں پہ اٹھا کے نوازتے ہیں کبھی کندوں پہ بیٹھ کے نوازتے ہیں تو یہ جو روایت ہے اس میں بلا شک و شبہ مولا کائنات مولا علی پاک نے رسول اللہ کے کندوں پر سواری کی اور آپ سوار ہوئے میرے نبی نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا اور باقی یہاں جو فتح ہے ایک اور بھی کوئی ایسا ہے جس کو کاندوں پہ کبھی حضور نے سوار کیا حسنین کریمین اور مولا مرتضیٰ کے علاوہ آپ کی نوازیں ہیں آپ کے نوازیں حضرت امامہ کو وہ تو حردیث کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ آپ نماز کے دوران ان کو کندوں پہ اٹھا ہمارے ہاں سیاہ کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت سعیدہ امامہ جو ہیں جو سرکار کی نوازیں ہیں حضرت زینب کی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی ہیں اور یہ حضرت علی جو ہیں یہ بھی رسول اللہ کے نوازیں ہیں ان کو بھی رسول اللہ نے اگر یہ ہے کہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں لیکن نماز میں اس کو جائز نہیں سمجھتے چلیں اسی کا مسئلہ حل ہو گیا ابھی ابھی اپنی زبان سے ما شاء اللہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ میں تواف کیا تو اونٹنی پر سوار تھے آپ لوگ کیوں اونٹنی پر بیٹھ کے تواف نہیں کر رہے ہیں کیوں چھوڑ دیئے رسول اللہ کی ساتھ ہمارے بھی کرتے ہیں آج کل وہ الیٹرارز گاری آگئی اس کا مطلب ہے کہ آج اگر وہ نواسی کی شبیح میں کوئی گڑی گڑے اٹھاؤ کے ہم چکے نہیں کرتے آپ بتائیں کہ نواسی کو کتنا ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں رسول اللہ نے میرے سوال ہے میری بات پوچھو جانتے ہیں مجھے افسوس ہے میں نے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی نواسی نہیں دی کہ میں اس کو اٹھا کر نوال کریں چلیں یہ بات تو ہو گئی یہ ان کی بات تو ہو گئی ہم یہنی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے آج کیوں نہیں حضور کی اس سنت کو جاری رکھا تر کیوں کر دیا وہ اونٹنی کیوں وہاں سے اٹھائی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں اور نواسی ساروں کو کندوں پر اٹھایا آج یعناب ہر ایک جو امام مسجد ہے جس کی نواسی موجود ہے وہ پہلے سے لاکر بٹھا دی جائے کہ آج ہم سنت رسالت ماہ پر عمل کریں گے میں نماز کے دوران نواسی کو اٹھاؤں گا پھر اٹھا کے نیچے بٹھاؤں گا ارے بھائی یہ خاصہ مصطفیٰ ہے اور یہ خاصہ مصطفیٰ ہے وہوں کے خاصوں کے ساتھ نہیں مقابلہ کیا جاتا جانے رسالت اور اہلیویت کی باتی کو چورے مسجد کا مولوی اس کی حصیت کیا وہ ایسی پیار کر لے اپنے نواسی کو بڑی باتیں نماز ٹوٹ جائے گی نماز ٹوٹ جائے گی نماز ٹوٹ جائے گی وہ بٹھائے گا تو نمونہ تو اسی کو بنائیں گے کہ میرے رسول نے ایسا کیا ہے پھر یارہ شادیاں لہذا میں بھی ایسا کیا قاری صاحب پھر یارہ شادیاں بھی کریں آپ نے ہمیں منع کر دیا چار کے بعد ہمیں آگے جائے ملکر میں الہی ہے نہیں نہیں قاری صاحب دیکھیں وہاں پہ منا ہوگی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے وہاں بھی تو یارہ شادیاں کی ہیں پھر اللہ کے نبی کے کچھ اور خاص ہیں بھلے کیارہ کیوں بھرے چالیس کیوں یہ خاص ہے ہمیں چالسے اوپر بڑھنا مسنا و سلاسہ و ربا یہ آخری حد ہے بلکل ایسی اچھا وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے شاید کہ یہ یہ پروٹیکول حضور کا ہے خاص ہے وہ علی بیت کی شان ہے یہ بات درست نہیں اللہ کے رسول کی سنت امت کے لئے اچھا یعنی آج بھی آپ نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھا سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں بس یہ ان کا مسئلہ پڑھا سکتے ہیں یعنی مکتبہ فکر حلالعدیس کے نزدیک آپ بلکل اس میں آج باری بات کیا ہے حضرت ابو رہ رہا کی حسرت یہ ہی تو تھی بس یہ اچھی بات ہو گئی